اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے تو مجھے پرانی یادیں آگئیں میرے ایک دوست تھے محمود علی صاحب سید محمود علی وہ وہاں عراق میں ہم اکٹھے رہے وہ ہیدر آباد دکن سے تھے تو ہم لوگ اکٹھے جمعہ پڑھتے تھے نماز پڑھنی بڑا مزہ آتا تھا بارال فرمائیں کیا جمال صاحب کیا لے ٹھیک ٹھیک ہیں میری جان کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی دعائیں محبت ہے آپ لوگوں کی اور میرا خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ تو وہ ظاہر ہے ایک حدیث مبارک بھی ان کو بڑی اچھی لگتی ہے جو اینڈ میں میں دے رہا ہوتا ہوں یہاں تھا کہ مجھے ایک آپ کے سکھ ہیں ان کا نام ہے بیر سنگھ وہ ایک پروگرام میں میں مس کر گیا تھا حدیث تو وہ بیر سنگھ نے باقیدہ کومنٹ لکھا نیچے کہ ڈاکٹر صاحب حدیث بھول گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان پہ بھی اثر ہوتا ہے میں نے کہا بابا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں یہ سارے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہیں ہر ایک کے لیے آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے ان کو صلی اللہ علیہ نے اس میں فلا ہی فلا رکھی ہے اچھا فرمائیں بے شک فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں لیے آپ دے سی مرکندوں کے لیے reaction یہ ہے opinions 9kg سوکھی روٹی ہیں ہا ہا ہ ہ دوسری اور ا کو میں پوچھنا یہ جا رہے تھا کہ وہ روٹی ہوزانا 6kg روٹی دالنا سکانا پھر اس کو بoڑاد بانانا ت promoted تو باجائے سوکھی روٹیوں کے کوئی اور انگری ذکر آپ فرما دیئے تو اس کے لیے ressort یا پھر کوئی دوسرا پہترے نسخہ میری جان میری جان یہ دیکھیں یہ تو اپنی سہولیات پہ ہے نا سہولت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جو ہمیں چیزیں ایزیلی دستیاب ہوتی ہیں ان کا ہم لوگ اگر وہ خوراک بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے سمجھ گئے نا تو یہ بہت سارے ہمارے جتنے بھی لوگ یہ دہی مرغبانی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے جو آسانی ان کو ہوتی ہے ان کے لئے وہ انگریڈینٹس وہی چنتے ہیں اور انہی سے ہی وہ علاج بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں اور انہی سے پیٹ بھی ان کا برتا ہے مرگیوں کا تو آپ بھلے دیکھ لیں کہ میں نے اس میں وہاں اس میں میں نے روٹیاں بھی دیں تھیں ہاں جی ہاں جی اس میں میں نے کافی وہ کافی پرانا پروگرام ہے ہاں جی ہاں جی کافی پرانا پروگرام ہے اس میں آپ کھلیں بھی بتایا جی کھل توریہ ہے اس میں کھل کافی پرانا پروگرام ہے ہاں جی وہ اس لیے ہاں کھلوں کے وغیرہ کے ساتھ تیل بھی ہے اس میں جی جی روٹیوں کی جگہ کوئی دوسری انگریڈینٹ اگر آپ تجلیس فرما دیں تو بڑی مہربانی بڑھیں روٹیوں کی جگہ اگر آپ کے پاس ویسے جو ہے دلیا وغیرہ تو مل جاتا ہے گندم کا ویٹ ویٹ ہو گئی یا رائس ٹوٹا ہوا رائس رائس مل جاتا ہے جو ایزیلی مل جائے یہ آپ بلکہ مکسچر بنا لیں میرے حساب سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کچھ دلیا بنا لیں اس کا ویٹ کا گندم کا اور کچھ اس میں رائس ڈالنے چاول ہیں چاول ٹوٹا ہم اس کو کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی وہ اتنا ہاں ٹنکی ہاں ٹنکی وہ ڈال لیں یا یہ ان کا مکسچر کر لیں اور اس میں میں نے برادہ بھی دیا تھا برادہ بھی دیا ہے چھے کیلو ہے اس میں روٹی کی ملدار باقی سو چھوٹے دائی کیلو ہے پاک کلو ہے آدھا کیلو ہے آدھا کیلو ہے اچھا باقی سو چیزے ہزمراکب ڈال لوں گا یہ روٹی کی جگہ گندم اور کنکی میں لیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ گندم جو روٹی کی بجائے وہ روٹی بنتی بھی تو ہم ویڈ سے ہی ہے گندم سے ہی بناتے ہیں نا تو بہتر ہے کہ گندم کا دلیا ہلو وہ ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہے کال کٹ گئی تو اپنے ہیدر آباد دکن سے ہمارے بھائی تھے تو ان کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ روٹیاں اگر نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو روٹی کی بجائے گندم کا دلیا ویٹ اور رائس وہ ہو جائے اگر ایزی لی آپ کے پاس دستیاب ہے سویا بین کا سویا بین میل وہ بھی ڈال سکتے ہیں سویا بین میل ڈال لیں تو یہ بہترین آپ کی یہ مرگیوں کی دیسی مرگیوں کا خوراک بن جائے گی اس میں یہ حصے ڈال لیں باقی جو باقی میں نے انگریڈینٹس دیئے ہوئے ہیں وہ ان کو آپ فالو کریں تو پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان، ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہیں ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں Phone number 0333-5121879